ویلکم ٹو آبر چنل دوستو اور بل جیو کا ڈرامز روپے لگا ہم بہت یہ چھا ٹراما بند چکو نیکس ٹرنمل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ افنان علیزی کو کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں غلط کیوں سوچ رہی ہو میں کچھ غلط نہیں سوچ رہی مجھے اچھی طرح سے پتا چل چکا ہے کہ رمشاہ اور تمہارے بیچ اب بھی ویسا ہی تلق ہے شانی اور تم مجھے بے فکر بنا رہے ہو یہ باز انکر علیزی کو بڑے ہی غصے سے افنان کہت تو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے میں تمہیں کل ہی ڈیووز پیپر دے دیتا ہوں تم اس رشتے سے آزاد ہو یہ باز سن کر ایک بار پھر علیزی کہتی ہے کہ اس لڑکی کی خاطر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے افنان تم سے محبت کی ہے افنان کہتا ہے کہ میں بھی اس محبت کو آج تک نبھا رہا ہوں جو کچھ تم نے کیا سب کچھ برداشت کر رہا ہوں تم نے شانی کو یہ سب کچھ بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے یہ ب سچ تھا وہی شانی کو بتایا میں نہیں چاہتی تھی کہ اب مسید ایسا کچھ بھی ہو مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے سے شانی اور ریمشا کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان بڑے ہی غصے سے علیزی کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی تھی اب تم جو کچھ چاہتی ہو میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں تم اگر اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں ڈیووس پر پر دے دیتا ہوں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ریمشا کو ایک بار پھر شانی کہتا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے افنان اور تمہارے بھی جو کچھ تلق تھا یہ سب کچھ مجھے اچھی طرح سے پتا چل چکا ہے اور مجھے اب اس بات کا بھی پتا چل چکا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے یہ بات سون کر بڑے ہی غصے سے ریمشا کہتی کہ تمہیں شرمانی چاہیے ایسی بات کو سوچتے ہوئے بھی شانی کہتا ہے کہ تم ایک ہی وقت میں دو لوگوں کے ساتھ افیر کر سکتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا افنان کو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا افنان کے ساتھ وہ کروں گا کہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اسے پہلے میں آفیس میں دھمکا کر آ چکا ہوں اس بار اگر اس نے مجھے پیسے نہ دیے تو میں اس کے آفیس کے ایک ایک شخص کو سب کچھ سچ بتا دوں گا کہ میری بیوی کے ساتھ اس کا افیر تھا اور افیر اس حد تک پہنچ گیا یہ بات سن کر ایک بار پھر ریمشا اب ب ہوتی زیادہ حصے میں آتی ہے اور شانی کو کہتی کہ تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اپنی ہی بیوی کے کردار کو لے کر لوگوں سے ڈسکس کیسے کر سکتے ہو یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو تو شانی افنان تمہیں ایک رویہ بھی نہیں دے گا دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جارے کہ کاسم صاحب اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں افنان کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ اب ری ریمشا کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو ریمشا کی زندگی میں سب کچھ اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب تم اس سے دور رہو گے اگر تم بار بار وہاں جاؤ گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اور میں یہ بات کبھی بھی پرتاشت نہیں کر سکتا بیٹا میں تو چاہتا ہوں کہ اب ریمشا کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو شانی کو تمہارا وہاں جانا بالکل پسند نہیں اور تم بھی وہاں نہیں جاؤ گے یہ بات سن کر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ بابا آپ کا جو بھی حکم ہوگا سر آن کو پر لیکن جو کچھ ریمشا کے ساتھ اس گھر میں ہو رہا ہے یہ بات آپ یا میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے مانتا ہوں کہ ریمشا کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا ریمشا نے تو مجھے معاف کر دیا لیکن میں شاید اپنے آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک میں ریمشا کے زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیتا یہ بات زون کر ایک بار پھر قاسم صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اب ماضی کے باتوں کو بھول کر تمہیں اب آگے بڑھنا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ اب تم ایسا کچھ بھی یاد کرو اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کرنے دو گا کہ تم علی سے کو کبھی بھی چھوڑو اپنان کہتا ہے کہ جب علی سے خود ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بابا میں اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر قاسم کہتا ہے کہ بیٹا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے تو مجھ سے وعدہ کرو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ اب شاہ اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اب شاہ کو بھی اس بات پر یق ہے کہ شانی کبھی بھی اب رمشا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور اسے اب اس بات کا بھی ڈر ہو گیا کہ اگر رمشا کو واقعی شانی نے چھوڑ دیا تو رمشا واپس اپنان کی زندگی میں آ جائے گی اور یہ بات کبھی بھی علی سے برداشت نہیں کر سکتی اس لیے شانی اور رمشا کے بیج تمام غلط فرمیوں کو دور کرنے کے لیے افشا آتی ہے افشا ایک بار پھر جب رمشا سے بات کرتی ہے تو رمشا کہتی کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ آئندہ آپ ش کریں جیس پر ایک بار پھر رمشا کہتی ہے کہ افنان تمہاری ہر بات مانتا ہے میں نہیں چاہتی کہ اب میری بیٹی کی زندگی برباد ہو افنان علی سے کو ڈیووز دینا چاہتا ہے یہ بات سنگر بڑے ہی حیرانگی سے رمشا دیکھتی ہے رمشا کہتی ہے کہ افنان اگر اسے چھوڑنا چاہتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں جیس پر ایک بار پھر رمشا کہتی ہے کہ افنان تمہاری ہر بات مانتا ہے تم افنان سے بس ایک بار کہہ دو کہ وہ ایسا نہ کر تو وہ تمہارے کہنے پر کسی بھی حد تک چلا جائے گا یہ بات سنکر افشاہ کہتی کہ میں ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں کرنے والی جب میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تلک ہی نہیں تو میں ایسی بات بھلا کیوں کروں گی یہ بات سنکر افشاہ بہت زیادہ پریشان ہے افشاہ نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ افشاہ اس طرح جواب دے گی